رضی اللہ عنہ وردو عنہ صدق اللہ مولانا رزیم وبلغنا رسول نبی کریم ونحنو علی ذالک اللہ من الشاہدین والشاہدین والحمدللہ رب العالمین آئیے ہم اور آپ مل کر ایک مرتبہ درود پاک کا حدیعہ پیش کریں پڑھیں بہت بلند اللہم صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرات ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں یا کھڑے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ حضرات یہاں جلسے گاں میں تشریف لے آئے ہیں یہ شامیانہ انہی کے لئے لگایا ہے یہ انتظامات یہ ساری چیزیں انہی کے لئے ہیں حضرات جو اپنے گھر میں شادی کا انتظام کرتے ہیں انہیں بخوبی پتا ہوگا کہ کتنی محنتیں اور کتنی مشکتیں شامل ہوتی ہیں تب جا 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 آدمی شادی کا انتظام کر پاتا ہے یہی حال اس طرح کے جلسے اور کانفرنسوں کا ہوتا ہے کہ ان کے آراکین سے اگر آپ پوچھیں تو یہ بتائیں گے کہ ہم نے کتنی محنتیں کی ہیں کتنی راتیں جاگی ہیں تب ہم نے اس جیسا انتظام کیا ہے لہٰذا آپ حضرات کو چاہیے کہ آپ حضرات آ کر جلسے گاں میں بیٹھیں یہ تمام انتظامات آپ ہی کے لئے ہیں برائے مہرمانی جو ادھر ادھر گھوم رہے ہیں میری آواز کا سن رہے ہیں برائے کرم کو جلسے گاں میں تشریف لے آئیں اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ ادھر ادھر لوگ گھوم رہے ہیں اور چند لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہوئے ہیں آپ حضرات بیداری کا ثبوت دیں اور خدار آرہ جلسے گاں میں تشریف لے آئیں تھنڈی بہت زیادہ ہے لہذا اس کے نیچے آجائیں گے پنڈال کے نیچے تو آپ کو آرام بھی ملے گا بہر ہر ہر حضرات ایرامی یہ کانفرنس صحابہ کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق میں کچھ چیزیں کچھ واقعات آپ کے سامنے پیش کروں گا جس سے آپ کوئی اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ صحابہ کرام کی جماعت کوئی عام جماعت نہیں ہے اور ان کا نبی سے جو عشق تھا کوئی عام عشق نہیں ہے جو مو سے کہہ دیا یا اس بات کا صرف زبان سے تو اقرار ہے لیکن کردار و عمل میں وہ چیز نہیں دیتی ہیں لیکن صحابہ کرام کا عشق ایسا نہیں دیتا حضرات ایرامی صحابہ کرام ایک ایسی واحد مقدس جماعت ہے کہ اگر آج پوری دنیا کے اندر اسلام کی یہ رونکے یہ رانائیاں یہ رونکے نظر آ رہی ہیں تو یہ صحابہ کرام کی کوششیں اور ان کی محنتیں ہیں جن کے سبب آج ہم دوری دنیا میں اگر کہیں بھی اسلام کی رونکے یہ آزمتیں یہ آزانیں یہ اللہ اور رسول کا نام سن رہے ہیں تو ان میں صحابہ کرام کی محنتیں ان کی کوشش شامل حال ہیں صحابہ کرام ایسی مقدس جماعت ہے جس نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا عشق کیا اور ایسا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا کہ حضور سے کیسا عشق کرنا چاہیے کہ دنیا نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے انہیں ایک ایسا مزہجہ فضا زنا دیا اور بتا دیا کہ رضی اللہ عنہ اے لوگوں صحابہ کی جماعت ایک ایسی جماعت ہے جس سے اللہ رب العزت راضی ہے اور یہ اپنے رب سے راضی ہے حضرات اگرامی صحابہ کرام کی معاید ایسی جماعت ہے کہ سارے صحابہ عادل ہیں سارے صحابہ جنتی ہیں اور کسی بھی صحابہ کی توہین یا گمراہی کا سبب ہے لہٰذا صحابہ کرام کی جماعت جہاں ہمارے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہوئے جو ہمارے ان کے نمونہ عمل پیش کیا ہے ہمیں ان کے واقعات کو پھننا چاہیے حضرت علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی اپنی مشہور زمانہ کتاب تاریخ الخلفہ کے اندر ایک واقعہ نگ نگرتے ہیں خلیفہ اول حضرت عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا واقعہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ایک صحابزادے تھے جن کا نام تھا عبد الرحمن جب وہ حالت کفر میں تھے اور جنگیں بدر واقع ہوئی تو اس وقت انہوں نے کفار کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی تھی جب وہ ایمان لے آئے تو اپنے والد محترم حضرت عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے ایک دن انز کرنی لگے اے اببا حضور جنگیں بدر کے موقع پر آپ کو یاد ہے آپ کی گردن میری تلوار کے میری تلوار کے نیچے آگئی تھی لیکن میں نے آپ کو باپ سمجھ کے جھوڑ دیا جاتا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا جواب کنیے ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اے میرے پیٹے ابتر رحمان سن اگر تیری گردن میری تلوار کے نیچے اس وقت آ جاتی تو میں تجھے اپنا بیٹا نہیں بلکہ گستہ کے رسول سمجھ مجھ پر تیری گردن کے بدر سے جدا کر رکھا آپ سوچیں تی صحابہ کران کر کسا ہی کہتا کہ حضور کی محبت سے حضور کی محبت کے سامنے خون کا رشتہ بھی ان کے سامنے حیث تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دنیا میں آنے کا مقصد ہی ہے کہ حضور سے محبت کی جائے حضور سے وفاداری جائے ابو پکر سردی کردی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار واقعات ہیں لیکن میں صرف ایک واقعے پر اتفا کروں گا خلیفہ دوز حیط عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک ایک منافق تھا جس کا نام بشت تھا منافق اس شخص کو کہتے ہیں جو بظاہر مسلمان نظر آئے لیکن حقیقت میں وہ اندر سے کافر ہو اس کو منافق کہتے ہیں آپ کے دور میں پشتنامی جو کافر منافق تھا اس کے درمیان اور ایک یہودی کی درمیان کوئی معاملہ ہو گیا سرور کائناس صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہودی اور منافق پہنچا حضور صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پورے معاملے کی تحقیق کی تو پتا چلا کہ اس معاملے میں یہودی حق پر ہے لہٰذا حضور نے یہودی کی حق میں فیصلہ سنا دیا جب اسی منافق نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے حق میں فیصلہ سنانے کے بجائے یہودی کی حق میں سنایا ہے تو وہ حضور کی بارگاہ سے یہ کہتا ہوا نکلا کہ حضور نے حضور نے یہودی کی حق میں فیصلہ سنا دیا لیکن یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آئی چلو ہم چلتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ جو فیصلہ سنائیں گے وہ موئے منظور کرلوں گا یہودی اور رون نافق حیث عمر کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں یہودی نے سارا معاملہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی سامنے پیش کیا جب سارے معاملے کو حضور فاروق نے سنا اور یہ بات کی سنی کہ یہ فیصلہ پہلے حضور کی بارگاہ میں جا چکا ہے تو حیث عمر فاروق نے فرمایا رکو میں ابھی یہ فیصلہ کرتا تھا اندر گئے دلوار نے رہائی اور اس منافق کی گردر پر دلوار چلا دی اس کی گردر اس کے بدن سے جدا ہو گئی حضور جو فرما دے وہی حق ہے اور حضور کے فیصلے پر کسی کو کوئی ایک گنگلی اٹھانے کا نہیں ہے یہ حضور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا حضور کی حضور کے فیصلے پر کسی کی ناسنہ نہیں جاتے تھے اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے حضور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا جو اس کے رسول کے موتی جس سے جھڑتے ہیں آج ہمارے سامنے اولاد حضور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا حضرت معزودین عثمانی صاحب جلوہ بروز انہیں کی آباؤ اجداد حیث عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا کیا ہے ایک مقام پر جو مکہ کے قریب ہیں اسے حدیبیہ کہا جاتا ہے وہاں پر ایک محایدہ ہوا تھا کفارِ مکہ اور حرور صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اسے حدیبیہ کہا جاتا ہے مسلمانوں کی طرف سے صلاح کے لیے ایک ایلچی کے طور پر حیث عمر عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا گیا تھا جب حیث عمر عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے کفارِ مکہ کے پاس گئے اور اس محایدے پر دستخط اور جو اور معاملات تھے کرنے کے لیے گئے تو حیث عمر عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ کے اندر جلوہ بروز ہوئے تو ان کافروں نے کہا کہ اے عثمان یہ معایدہ تو یہ ہوا تھا کہ اس سال کوئی مسلمان کھانے کعبہ کا کعبہ نہیں کر سکتا حج نہیں کر سکتا لیکن یہ معایدہ ہونے کے بعد اب ایسا ایک سال تک نہیں ہوگا لیکن اے عثمان اب تم آہی گئے ہو تو خانہ کعبہ کا تواف کر لو حتہ عثمان نے چواف دیا اے لوگو عثمان اپنے نبی کے بغیر تواف نہیں کر سکتا ہے اسے ہی سکتا تواف کرے گا جب حضور دور پر ایک عائنہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ تواف کریں گے یہ صحابہ کا اس کے رسول ہے جو بتاتا ہے کہ کس کی راہ حضور سے بے پناہ صحابہ اکرام محبت کرتے تھے اور عید عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب بیعت رضا کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی جو جس جہاں سے بیعت کی ہے تاریخ کے اندر آتا ہے کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں پر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اس ہاتھ تو کبھی میں نے پوری زندگی بھی اپنی شرمگاہ سے مذہب ہی کیا اپنے پرسنل پارٹ سے ٹچ نہیں کیا آپ سوچیں کس کی طرح صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اسی طرح حضرت علی ربی اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روز انور کے قریب تھا آپ کے مکان کا دروازہ خراب ہو گیا آپ بڑھائی کو کارپنٹر کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اس دروازے کو ٹھیک کر دو وہ دروازہ نکاتا ہے اور اس کے بعد وہی بھوکنا اور پھٹنا شروع کر دیتا ہے جیسے ہی حضرت علی دیتے ہیں کہتے ہیں اے بڑھائی حبردار تو یہ کیا کام کر رہا ہے تو یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب میں جلوہ بھروز ہے اور تو ان کی بارگاہ میں یہ شور کر رہا ہے یا تو نے قرآن کے یہ آیت نہیں پڑھی یہ اللہ رب اللہ علیہ وسلم سے درشاق فرماتا ہے یا یا یزین آمنو اللہ لربہ ہوا اسواد و فوقس ہوتی نبی اے ایمان والو تم اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو اور تم نبی کی بارگاہ میں چھوڑ میں جا رہے ہو یہ سارا سامان اٹھاؤ اور مدینہ کے پہار جاؤ اور اور اسے ٹھیک کر کے لاؤ یہاں کوئی شور صحابہ نہیں ہونا چاہیئے حضرت علیہ وسلم صحابہ اکرام کے بے شمار وردیات ہیں تو عشق رسول سے بھرے پڑے ہیں یا آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ صحابہ نے جیسا عشق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا زمانہ ان کی المثال دینے سے قاسر ہے لہذا اگر میں چاہیئے یہ کہ صحابہ کے طریقے پر عمل کریں اور اور نبی سے بے بنا محبت کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور کا سچا اور پر کا عاشق بنائے وآخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمین